موسیقی گرگت بلتستان کے یومِ آزادی کے اس پروتار بلخصوص نوجوانوں کے اس تمامِ شریک ہونے والے تمام مہمانانِ گرامی اور تمام گرگتی بنتی بھائیوں میڈیا کے دوستوں السلام علیکم سب سے پہلے آزادی آزادی ہوتی ہے بھائی ادھوری ہو یا پوری ہو آدھی ہو یا مکمل ہو اس لیے دن منانے میں کوئی حق نہیں ہے منانا چاہیے جب ہم چودہ آگست مناتے ہیں تب بھی یہ اہم کرتے ہیں کہ جبرافیائی طور پر شاید ہم آزاد ہوت بلے ہیں لیکن شاید ذہنی طور پر اب بھی اگرام ہے ہمیں اس غلامی سے ابھی آزادی حاصل کرنی ہے ہمارا وہ سفر کنگ بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے اور کنگ بھی جاری ہو گیا دلست میں جب آپ کے اس ایونٹ اور پروگرام میں آیا تو میں نے کہا یہ جشن کا سما ہے موسیقی ہو رہی ہے بڑا نرم اور ہلکہ بھول کا پروگرام ہوتا لیکن جب ازدر دستی نے یہاں تقریر کی تو خدا کی قسم شروع میں تمہیں تعلیم ہی نہیں مجھا کیونکہ مجھے ماضی کا وہ تجربہ یاد ہے مجھے وہ تجربہ یاد ہے کہ بھائی ہم نے کسی کی تقریر پر تعلیم بجائی تو ہمارے خلاف ایف آئی آر کر گئی تقریر سنی تو ہمارے اوپرے بھائی آر کر گئی کسی نے نعرے لگائے خدا کی قسم ہم سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹیاں میں دے ہم سر پکڑ کر بیٹیاں میں دے لیکن ان پر بھی ایف آئی آر کر گئی اور ہم پر بھی ایف آئی آر تو پھر میں نے کہا کہ جب پہلے لیے ایف آئی آر کر گئی ہے تو آج ایک ایف آئی آر ازغر گشتی کی وجہ سے کیا کہا مزا جا باتا جب تاز حیدر بھائی بھی ابھی یہاں بیٹھے گئے اور میں کہتا کہ میں غیروں سے بھی لڑا ہوں اصولوں پر نظریہ پر سوچ اور فکر نظریہ اور میں اپنوں سے بھی لڑا ہوں اور اپنوں سے لڑ کر اپنوں سے بھی حیدر ہونا پڑا مزا تو جب آئے کہ تاز حیدر بھائی میں جتنی باتیں یہاں کی میرے بھائی ہیں اچھے ہیں ہمارے یہ قابل ایک نام ہیں لیکن میں پیپلز پارٹی کے اچھے لوگوں کو یہ ایک وسیعت کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے جو مقام بنایا ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں منایا آپ نے شاید زبگار علی بھٹو شہید مدرمہ بینظر بھٹو شہید ان کے نظریہ کو لے کر آپ ان کے نظریہ کے بارے سے ہیں اور اب تک اس نظریہ پر قائم ہیں اس لئے گلگیتی ہوں بیندی ہوں بلوگی ہوں پخونوں سرائیتی ہوں کم از کم بڑھ آپ کی جدو جہد اور آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا دیں ایسا ہے یا نہیں اور اگر آپ جو بات کر رہے ہیں بھائی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فانو بھائی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے اور جب یوسف رضا گلانی کی حکومت تھی میں سمندر پار پاکستانی وزیر تھا تو سب سے پہلے گلگت بلتستان صوبہ ہزارہ اور جنوبی پنجاب صوبہ کی آئینی ترمین کا بل اگر کسی نے کہا تو اس وقت اس وقت کی انکر پاکستان کے پچیس کونیے سیوری کے کہا عرقین اپنے سکر عرقین اپنے لڑا بھائی آپ بات کرتے ہیں لیکن آئینی ترمین کا بل ہم نے آرادہ میرے آئی ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں اپنوں سے بھی الگ ہوتے جدو جہت کرنی پڑی ہے لیکن ہم نے کاف پروانے تنہا تیرے اجاز سے شمشیر نے بڑھتا بھولو شمشیر جنگی آدالی کی بات ہوئی شہدہ بھرادے اخیرت پریس کی گئی جن کی بلالت جن کے تفیل یہ آدالی جیسی بھی ہے ہمیں نصیب حرور ہے یہ نہیں ہے نصر چھکا کے جیئے ہم اور نہ مو چھپا کے جیئے نصر چھکا کے جیئے ہم اور نہ مو چھپا کے جیئے ستم کروں کی نظر سے نظر ملا کر جیئے اگر اگر ایک جنہا اگر ایک جنہا کم جیئے تو کم بھی سہی یہی بہت ہے کہ ہم مسئلے جنہا کے جیئے یہ ہے جینا تو پھر چودہ آگست یومِ آزادی 1947 کی آزادی کی تقدمیر ہو ہی نہیں سکتی اگر گرگت بلکستان کو آزادی چھوڑیں صوبہی خود مختاری کا رغدار بھی نہ سکھے اور صوبہی خود مختاری بھی نہ دے اور گرگت بلکستان کو صوبہ بھی نہ بنائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شاید پاکستان کی آزادی کبھی مکمل نہیں ہو سکتے گر گرگت بلکستان کے انہیں انہیں پاکستان کی آزادی کی نیور انجوائی کرنے د appro انہیں پاکستان کی آزادی کو گلگت پلکستان میں محسوس کرنے دے وہ سانس لے تو آزاد یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ آزاد یہ گلگت پلکستان بھی انہیں اپنی سانس میں محسوس ہو درست میں انتظامی تفصیل میں نہیں جا رہا میں نظریہ کی بات کر رہا ہوں انہیں محسوس کرنے دے ان کی خود مختاری ہے وہ اپنے مصطبی کے اپنے انفرسٹرکچر کے اپنی صحت اپنی تعلیم اپنی بنیادی ضرورت ہے کہ فیصلے کو خود کریں اور یاد رکھیں وہ شمالی علاقہ کا اجازہ ہم نے نام دے دیا تو بھائی اس کو ہم میں اس ٹیم میں لانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس وقت کی ریپورٹ میں ہمارا پڑھ لیں جو گلگت پلکستان کو قومی دارے کی اس میں ایم ٹیم کا ہمارا سٹائنڈ واضح تھا کہ بھلگت پلکستان کے صوبہ بنایا جائے ہم نے ہمیں سا یہ ختم کی اور ہم نے کہا اس کو تو قومی دارے میں لارے ہو اس کو لاتے لاتے یہ جنوبی علاقہ ہے جہاں جناب بھی جائے چی بھائی اب میری بات دیکھیں میں بہت بہت بھول کر بات نہیں کروں گا انٹائرک ایف آئر ازگر ازگر دشتی کے تو مجھے منظور ہے ایف آئر لیکن ٹھوڑا بھی ایف آئر کھانے کا موں میں لیں گے بہت خائی نمائے تو بات یہ ہے کہ جنوبی علاقہ ایجاد کا بھی سوچیں اگر کہیں پاکستانی قوم کی تشکیل کا تصور اگر امری معنیوں میں پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی قرچی ہے ہر سوان بولنے والا پاکستانی قرچی ہے آزاد کشمیر کے کشمیری پاکستانی قرچی میں گھرکت کرتستان کے میرے گھرکتی اور بھرتی بھائی قرچی میں اس سے زیادہ بہتر پاکستان کی قوم اور اس کا تصور کہاں بن سکتا ہے اگر باہم شیر اور شکر ہو جائیں انہیں اتنی خود مختاری مل جائے کہ جہاں شمالی راکہ جائے دلگت پاکستان کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اور صوبہ ہی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں تو کم از کم کراچی جیسے قومی شہر واحد شہر سب سے بڑا شہر کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اسے کم از کم شہری خود مختاری تو دینے کی بات کریں ہے یا نہیں آرٹیکل ایک سو چالیس ایک دہت ہے جو کراچی کا کراچی والوں کا ہم ملتا ہے وہ تو کم از کم کراچی والوں کو ملنا چاہیے تو آئے پھر ہم دہا کرتے ہیں کہ گیرین پاکستان کو صوبہ بنانے کی تحریک کا انجن میں انشاءاللہ تعالی کراچی ہوگا اور یہ انجن ہوگا انشاءاللہ تعالی اور کراچی اور پاکستان کے تمام بلدیاتی داروں تمام شہروں کی شہری اور بلدیاتی خود مختاری کی تحریک کا انجن میں انشاءاللہ تعالی شہر کراچی اور شہر کراچی کے یہ نظریاتی نوجوان ملیں گے انشاءاللہ میں حمومان آخر میں یہ شہر پڑھتا ہوں کہ کچھ دیر رکی خاموشی ہے پھر شہر آئے گا لیکن آج تمہیں آپ کے پروگرام میں پہنچا رہا لگا پہنچتے ہی پہلا شہر یہ پڑھنا ہے کہ کچھ دیر رکی خاموشی تھی لو شہر آ گیا دیر رکی خاموشی تھی لو شہر آ گیا اربادی سب کا وقت آیا گلگت بلکستان کا دوہر آ لیا ساری بات کرتی ہے میں نے پیک کر دیا میں تفصیل میں نہیں دارا مجھے بھی جلدی جانا ہے اور تاج حیدر بھائی کی یہ سب سے پہلے صوبے ملک میں مزید صوبوں کے خیام کی تنمیمی بل اگر کسی نے ڈارا تو ہم نے کہا اس وقت کی ایم کی ایم یا ڈارا حق کنارداز ورارداز نہیں دیکھیں مجھے مجھے لگتا ہے میں اگر بھولوں تو مجھے شاہر یہاں سے پرچیاں نہیں آئیں گے آئیں گے ارے بھائی جب ہم نے ایک امن کمیٹی کی پرچیاں لے لی دوسرے جو امن قائم کرنا ہے ان کی پرچیاں لے لی تو یہ پر امن لوگوں کی پرچیاں لینے میں کیا حج ہے یا یہ تو فطری دور پر پر امن ہیں فطری دور پر سیاسی ہیں جتری دور پر جتوں جہر کرنے والے نظریاتی لوگ ہیں اور یہ ملک کا اصل اساس آئے ملکی بقا سلام کی دفاع تعمیر ترقی امن استحطان یقین مانے ان کارکنوں کی بدورت ہے کہ جو نظریاتی ہیں جن کے پاس انہیں اپنے روڈ ویڈ کا پتہ ہے ہمیں کس منزل پر پاکستان کو لے جانا ہے ہمیں پاکستان کے لوگوں کو اپنے پیلوں پر کھڑا کرنا ہے ہمیں انہیں پوری اخوامِ عالم میں آزاد اور خودتار بنایا ہے تاکہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈان کر بات کر سکے تاکہ ہمارا ہاتھ جو آج لینے والے لگے ہیں وہ دینے والے لگے جائیں بلگستان کے�가ر پاکستان کی معیشت میں جو اس کی اس کا صحیح کردار ہونا چاہیے وہ اسلام آباد سے تیہ نہیں ہوگا وہ اسٹرینٹو سے تیہ ہوگا وہ گنگل سے تیہ ہو گا وہ بلگستان سے تیہ ہوگا وہ بھنزہ سے تیہ ہوگا بلگستان کے آس پر سکتہ نہیں آگتا اسلام آباد ویڈ کے تیہ نہیں ہوگا اب یہ لازلی پاپ دینے کا سلسلہ بند ہی یہ سچے لوگ ہیں نظریاتی لوگ ہیں اور ان کے لئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں محبت کی زمین ہے کچھ خاص دلوں پر عشق کے الہام ہوتے ہیں محبت موجزہ ہے موجزے کا عام ہوتے ہیں موجزے کا عام ہوتے ہیں اب سیلیکشن کرنا ہے میں آخری مسائل کو پر جات لوں اچھے لوگ نئی ٹیم اس کو بلانا ہے ان کو جمع کرنا ہے یہ وقت ہے دس اوور رہ گئے ہیں یہ میچ کی بچانا ہے اگرے میچ کی ٹیم کی تیارتنی اچھے لوگ چاہیے نئے لوگ اور سیکٹورل اور کمیونٹی بیس ہر شورے کے لوگوں کا کراچی میں کہیں پر ایک کومن مشترکہ پونرشیب ہونے چاہیے کراچی ہے یہ ہمارا گلکت بلکستان بھی ہے یہ ہمارا پاکستان بھی ہے یہ بلکستان بھی ہے یہ پنجاب بھی ہے یہ کے پی کے بھی ہے یہ آزاد کشمیر یہ سب کچھ کراچی ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں یہ ہے تو میرے خال میں اگر میری بہن کا رشتہ آتا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ خاندانی ہے یقین دولہ بھائی خاندانی ہونا چاہیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے یہ تو نہ دیکھوں گا میری بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو میں دیکھوں گا خاندانی ہے پڑھا لکھا ہے منڈی جاگا وہ مردیشی منڈی بگڑا لینے تو نسری بگڑا بکڑا رنگا یا پہاڑی بگڑا دوسری بگڑا دوسری دوسری دولہ والے لنگا یا چار دوسری آتا ہزار دوسری دوسری اب Estoy ابقرא� دوسری 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 تو بھائی پھر کراچی کا میریر کراچی کے ڈیو سی چیئرمن ڈیو سی چیئرمن صوبائی اور کوئی اس اپی کے ممبر بھی پتیس داندھ والے نہیں دو داندھ پر آخری شیئر پر کے اجازت دے لیتا ہوں یہ آج مجھے نظر آگیا کہ آپ لوگوں نے اپنے پر کھول دینے ہیں اور بلندیوں پر پرواز کرنے کی تیار ہے پروں کو کھول سمانہ اڑھانے دیکھتا ہے پروں کو کھول سمانہ اڑھانے دیکھتا ہے ارے زمین پہ بیٹھے کیا آسمان دیکھتا ہے پاکستان گلنپلدستان